ناظرین گندم درامت سکینڈل کی تحقیقات کا معاملہ وزیر آزم شہباز شریف کو گندم درامت کی تحقیقات سے آگا رکھا جا رہا ہے انکواری کمیٹی کے سامنے اگست دوہزار تئیس سے مارچ کے آداد و شمار پیچ رکھے گئے ہیں دستاویزات کے مطابق نگراہ حکومت کے دور میں دو سو پچاس عرب کی لاغت کی اٹھائیس لاکھ میٹرکٹن درامت گندم پاکستان لنگر اندازوی ذرائع کے مطابق سیکٹری کامران افضل کی سربراہی میں کمیٹی آل شام تک ریپورٹ کو حتمی شکل دے گی گندم درامت سکینڈل کی تحقیقات کا معاملہ سیکٹری کابینہ ڈیویزن اور سیکٹری خوراک نے اب تک کی تحقیقات سے مطالق وزیر آزم کو آگاہ کر دیا انکواری کمیٹی کے سامنے اگست دوہزار تئیس سے مارچ کے آداد و شمار پیش کر دیئے گندم روس کی پرین سمیت دیگر ممالک سے بھی درامت کی گئی درامت کو لندگان کی فرس بھی کمیٹی میں پیش ریپورٹ کے مطابق اگست دوہزار تئیس سے مارچ دوہزار چوبیس تک تین سو تیس ارب روپے کی گندم درامت ہوئی تیرہ لاکھ میٹرکٹن گندم میں کیڑے پائے گئے وی ڈی ایم گورنمنٹ نے جولائی دوہزار تئیس میں گندم درامگی سے مطالق فیصلہ مولک رکھا تھا موجودہ حکومت میں اسی ارب کی لاغت کی سات لاکھ میٹرکٹن درامت گندم پاکستان پہنچی مجموعی طور پر گندم درامدی کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر پاکستان سے باہر گئے اکتوبر دوہزار چوبیس میں ساڑھے چار لاکھ پچیس ہزار میٹرکٹن گندم درامت کی گئی نومبر دوہزار تئیس میں پانچ لاکھ میٹرکٹن گندم درامت کی گئی ساڑھے تین لاکھ بینٹس ہزار میٹرکٹن گندم دسمبر دوہزار تئیس میں درامت کی گئی ریپورٹ کے مطابق جنڈری دوہزار چوبیس میں سات لاکھ میٹرکٹن گندم درامت کی گئی پروری دوہزار چوبیس میں ساڑھے آٹھ لاکھ میٹرکٹن گندم درامت کی گئی گندم کے ستر جہاز چھے ممالک سے درامت کیے گئے پہلا جہاز پچھلے سال بیس ستمبر کو اور آخری جہاز رمہ برس اکتیس مارچ کو پاکستان پہنچا باہر سے گندم دو سو اسی سے دو سو پچانوے ڈالرز فی میٹرکٹن درامت کی گئی وزارت خزانہ نے نیدی شعبے کے ذریعے صرف دس لاکھ میٹرکٹن گندم درامت کرنے کی اجازت بھی دی ذرا کے مطابق کیابنٹ سیکٹری علی کامران افضل کی سبراہی میں کمیٹی شام تک ریپورٹ کو حتمی شکل دے گی تو پنجاب میں گندم کی خریداری کا یہ معاملہ ہے پنجاب حکومت گندم کی خریداری کے حوالے سے حتمی پالیسی بنانے میں تحال ناکام ہے نواز شریف کی ہدایت پر پارٹی کا ہنگامی جلاس تو طلب کر لیا گیا اور یہ جلاس مورل ٹاؤن میں شروع ہو چکا ہے جلاس میں پنجاب میں گندم کی خریداری کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے اس جلاس میں وزرعظم بھی شریک ہیں اور وزرعالہ پنجاب بھی شریک ہیں جبکہ دیگر نون لیگی رہنما بھی اس جلاس میں موجود ہیں زہیب اس ان کاس میں مرسطب موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں زہیب بتائیے کہ نون لیگی کا یہ اہم جلاس جو کہ گندم خریداری کے حوالے سے شروع ہو چکا ہے ایک جانب کسانوں نے بھی احتجاج کی کال دی دی ہے ملک بھر میں احتجاج شروع کیا جائے گا تو کس طرح سے لائے حمل بنایا جا رہے ہیں نون لیگی جانب سے اور آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں پارٹی جلاس کی اندرونی کہانی زیب برقل پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے یہ ہنگامی جلاس جو ہے طلب کیا گیا جس میں اب تک نواز شریف مریم نواز سمیت دیگر سینئر رہنما جو ہے پوچھے وزر شہباز شریف کی بھی آمد کی جو ہے وہ متوقع کی جاری تاہم وہ بھی تک اس جلاس میں شامل نہیں ہوئے جلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جس میں پارٹی کے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سنواللہ صدار ایہا صادق فاجہ صادر رفیق سمیت دیگر سینئر رہنما جو ہے وہ اس جلاس میں شریک ہیں جلاس شروع ہو چکا ہے اور جلاس میں پنجاب کی جو گندم کی خریداری کے حوالے سے پالیسی ہے اس کے بارے میں مشاورت کی جاری تاہم ابھی تک پنجاب کی جانب سے کوئی حتمی پالیسی کا اعلان نہیں کیا جا سکا اس کے ساتھ اس جلاس میں جو خاص بات ہے وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے گیارہ مئی کو جنرل کونسل کا جو پارٹی کا اجلاس ہے وہ بھی طلب کیا گیا اس کی تیاریوں کے حوالے سے بھی مشاورت وہ کی جائے گی اس مشاورت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو پارٹی کا صدر بنائے جانے کی جو اقرادات ہے وہ بھی پیش کی جائے گی اور اس کے ساتھ پارٹی کے جو جنرل سیکیٹی ہیں ان کو اس کا عوضہ بھی تبدیل کر کے خواجہ صادر رفیق کا نام جو سے میں آرہا ہے کہ ان کو پارٹی کا جنرل سیکیٹی بنایا جائے گا اور اس کی قرادات بھی پیش کی جائے گی دو مین ہوتے ہیں پارٹی کے جو تنظیم شریف کے حوالے سے اس کے بارے میں مشاورت کی جائے گی اور گندم کی خریداری کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی جو خاص طور پر جو گندم کی پولیسی ہے وہ اب تک لیٹ ہے اس کی خریداری کا جو ریٹ ہے وہ تیر نہیں اس کا لائے حمل ابھی تک تیر نہیں پایا جس کی لائے حمل ابھی تک تیر نہیں پایا اجلاس بلایا گیا ہے اور اجلاس میں کچھ اہم پیسلے بھی متوقع ہیں بہت شکری آپ کا زوہیب گندم کی قیمت تشویشناک حد تک کم ہونے پر فلور ملز مالکان کی چاندی گندم کی سرکاری قیمت انتالیس سو روپے من ہے کھلی منیوں میں گندم کی قیمت اٹھائیس سو روپے من تک پہنچ گئی کھلی منیوں میں گندم کی قیمت گرنے پر فلور ملز مالکان نے گندم زخیرہ کرنا شروع کر دی اس سال فلور ملز پر گندم خریدنے پر کسی قسم کی پابندی آئید نہیں ماضی میں فلور ملز پر گندم خریدنے پر پابندی رہی ہے اس حوالے سے مزید کا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گندم کی قیمت تشبیشناک حد تک کم ہونے پر فلور ملز مالکان کی چاندی گندم کی سرکاری قیمت انتالیس سو روپے من ہے کھلی منیوں میں گندم کی قیمت اٹھائیس سو روپے من تک پہنچ گئی کھلی منیوں میں گندم کی قیمت گرنے پر فلور ملز مالکان نے گندم زخیرہ کرنا شروع کر دی اس سال فلور ملز پر گندم خریدنے پر کسی قسم کی پابندی آئید نہیں ماضی میں فلور ملز پر گندم خریدنے پر پابندی رہی ہے گندم کی قیمت تشبیشناک حد تک کم ہونے پر فلور ملز مالکان کی چاندی گندم کی سرکاری قیمت 49 روپے من ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں گندم کا 300 ارب روپے کا سکینڈل ہے جب ہم نے اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھایا تو حکومت کا ایک بھی فرق اس کے دفاع کے لیے موجود نہیں تھا پنجاب کی بے ساکھی والی حکومت کہتی ہے گندم سکینڈل میں نگرہ حکومت ملوث ہے نگرہ وزیرعالہ محسن نقوی تھے تو محسن نقوی بھی سکینڈل میں ملوث تھے یہ کیس تو پچاس کروڑ روپے سے اوپر کا بنتا ہے اس طرح یہ نیب کا کیس بنتا ہے گندم کا ایک ارب ڈالر کا سکینڈل ہے یہ تقریباً آپ سمجھتے کہ پوچھ نہ کچھ کریں تو تقریباً ساڑھے دیس سو ارب روپے کا سکینڈل ہے ابھی اس کو جس وقت ہم نے فور آف تاؤس نیشنل سمنی میں اٹھایا تو وہاں پہ حکومت کا ایک شخص نہیں تھا جو اس کو دفع کرتا ہے اس کا دفاع کرتا ہے پنجاب کی موجودہ بساکیوں والی حکومت وہ کہتی ہے کہ جناب نگران حکومت اس پر ملوث ہے تو نگران حکومت پنجاب کا جو وزیرعالہ تھا وہ کون تھا؟ وہ موسن نقوی تھا نا؟ تو لہٰذا موسن نقوی میں انوالد ہو گیا دوسرے جانب بفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت گندم کسانوں سے خریدتی ہے باہر ممالک سے نہیں پنجاب حکومت کا گندم کے معاملے سے تعلق ہی نہیں بنتا گندم درامت کرنے کا فیصلہ بفاقی حکومت کرتی ہے لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ میرے خلاف کوئی انکوائری ہو جائے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ پنجاب گندم کسانوں سے گندم خریدتی ہے نہ کہ باہر کے ملک تو پنجاب گندم کا تو کسی صورت بھی کوئی تعلق نہ بنتا ہے نہ ہے نہ تھا پورے ملک میں گندم کتنی چاہیے کتنا آنا چاہیے کتنا باہر سے آنا ہے کتنا پاکستان میں سٹوک موجود ہے وہ فیڈل گندم ڈیسائیڈ کرتی ہے لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ میرے پر کوئی انکوائری ہو جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایک پرسنٹ بھی ایسا کام نہیں کیا ہے